قبل از اسلام اور ابتدائے اسلام میں اہل جاہلیت اہل قریش اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں صرف اور صرف یومِ آشورہ کا روزہ فرض سمجھ کر رکھا کرتے تھے لیکن جب ماہِ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آشورہ کے روزوں کے تعلق سے تمام لوگوں کو رخصت مل گئی اگر وہ چاہے تو روزہ رکھیں اور اگر نہ چاہے تو روزہ نہ رکھیں اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو اب لوگوں کو اختیار تھا چاہے تو وہ روزہ رکھیں اور چاہے تو روزہ نہ رکھیں یہ قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ کو صحیح بخاری کے اندر مل جائے گا اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اشعص تشریف لائے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج آشورہ کا دن ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اور رمضان کے روزوں کے فرضیت سے پہلے آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو اب اختیار ہے آدمی چاہے تو آشورہ کا روزہ رکھے یا چاہے تو آشورہ کا روزہ نہ رکھے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعج سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے میرے ساتھ کھانا کھائیے یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین قبل از اسلام اور ابتدائی اسلام میں لوگ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کر کے آشورہ کے تعلق سے یہ اختیار دیا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران